دعا ہے مجھے سنانے کی آپ کو سننے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس وعہ شبیری پر مجھے بھی اور آپ کو بھی صدقے دل سے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے جہاں صدارت فرما رہے ہیں جناب چودری بابر شفیق ارائین صاحب علماء کرام جلوہ گر ہیں دائیں بائیں دوستہ باب ہیں اللہ ان سب کو سلامتہ قیام قیامت رکھے حضرات محترم غور فرمائیے دو باتیں ذہن نشین کریں حدیث پاک میں شہید کے خون کا پہلا قطرہ ابھی زمین تک نہیں پہنچتا اللہ کا دیدار اسے پہلے نصیر دوسری بات یہ ہے یہ حدیث ہاتھ کر رہا ہوں کہ شہید کے جسم پر جب خنجر چڑھتے ہیں جب نیزم اور تیروں کی بارش ہوتی ہے تو اسے درد نہیں ہوتا بلکہ ایسی لذت اسے ملتی ہے کہ وہ اللہ کی جنت میں بھی اسے نصیب نہیں ہوتا اسے تکلیف نہیں ہوتا اسے درد نہیں ہوتا مجھے آج تک یاد ہے غالباً میں حیدرم بات تکلیف کر رہا تھا بڑی پرانی بات ہے ایک مزرگ نے کہا حضرت صاحب لوگوں کو غلط مسئلے نہ بتایا کرو میں نے کہا کیا ہوا کہا کنڈے دی پیر نہیں مکدی کنڈا لگ جائے تو اتنا تکلیف ہوتی ہے جسم پر گھوڑے دوڑیں اور روندیں تیروں کی بارش ہوتا نیزوں کی بارش ہوتا خنجر چلیں جس پر درد نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے زلعیخہ نے اپنی سہلیوں کو بلایا علامہ جلال الدین سیوتی لکھتے ہیں انہوں نے کہا مصری عورتیں کہنے لگی زلعیخہ کو کہ جس سے تُو محبت کرتی ہے وہ ایک بردہ ہے وہ ایک غلام ہے اور تُو شہزادی ہے تجھے کیا ضرورت ہے کسی غلام سے محبت کرنے کی تُو شہزادی ہو کے تیرے ساتھ کے کوئی خوبصورتی میں مثال نہیں کوئی شریک نہیں کوئی صحیح نہیں اتنے تُو خوبصورت ہے شہزادی ہے تُو ایک غلام سے اور ایک بردے سے محبت کرتی ہے اس کی کیا وجہ ہے اللہ زلعیخہ نے کہا بات سنو سہلیو جسے تُم غلام اور بردہ کہہ رہی ہو نا ذرا ایک نظر دیکھو تو سکتا ہے پتا چل جائے گا وہ چیرہ جو ہے اکاؤں جیسا ہے یا غلاموں جیسا ہے انہوں نے کہا ابھی دیکھنا چاہتی ہے اصل میں ان کا مقصد یہ تھا کہ زلعیخہ کو تو وہ پسند نہیں کرتا ہم میں سے کسی کو پسند کر لیں اصل ان کا یہ مقصد تھا تانے مارنے کا انہیں کہا ابھی دیکھنا چاہتی ہے زلعیخہ بارگاہ یوسفی میں حاضر ہوئی جا کر یوسف سالہ سال گزر گئے میری طرف تو تم نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں ہے یہ جو تانہ مار رہی ہے مجھے ان کی زبان تو ذرا بند کر ذرا ایک نظر اپنے جلوے دکھا دے حسن کے میاں محمد رحمت اللہ علیہ کے روح کہیں ساتھ پھر رہی تھی میاں سے فرماتے ہیں زلعیخہ نے بارگاہ یوسفی میں کیا کہا چان یوسف کر روشن خانہ چان یوسف کر روشن خانہ اللہ چان یوسف کر روشن خانہ اے یوسف میری طرف نظر اٹھا کر تو نے نہیں دیکھا یہ جو میری سہیلیاں ہیں ان کو تو ایک نظر ایک جھلک اپنی دید کرا دے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے زلعیخہ کی بات قبول کی تشریف لے آئے چہرے سے پردہ اتارا نقاب اتارا نقاب اتا کر پردہ اتار کر جب زلعیخہ نے ان مصری عورتوں کو ایک ایک چاکو پکڑایا اور ایک ایک سیب پکڑایا کہ جب میرا محبوب سامنے آ جائے یہ کارٹ کارٹ کے یوسف کو پیش کر رہا چنانچہ یوسف علیہ السلام نے جب چہرے سے نقاب اتارا یوسف برکہ پہن کے رکھتے تھے نقاب اوٹ کے رکھتے تھے کیونکہ خوبصورت اتنے تھے جس کی نظر پڑتی بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا اللہ نے حسن کے نو حسن عطا فرمائے تھے اللہ اکبر حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے چہرے سے نقاب اتارا جب چہرے سے نقاب اتارا اللہ اکبر ان مصری عورتوں نے ادھر چاکو چلائے سیبوں پر نظر پہ گئی جمال یوسف پر اب اللہ کے قرآن نے کیا کہا پروردگار الان کرتا فلمہ رآئینہو اکبرنہو وقت تانا ایدیاہن وقلنا آشللہ اللہ مہازا بشرا انہازا اللہ ملک کریم مہترم اللہ کا قرآن کہتا ہے جب مصری عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا دیکھ کر کہنے لگیں ذلیخہ یہ تو بشر ہے یہ تو بشر ہے ہی نہیں یہ تو معزز فرشتہ ہے اب ذرا ایک مسئلہ یہاں پہ ارز کرنا چاہتا ہوں صبح کی اعظام تک میں تقریر کروں گا کیا پروگرام ہے آپ کا نہیں دوکھا نہیں کرنے دوں گا سیدھی بات بتاؤ تالہ لگوا دوں باہر باہر تالہ لگوا دوں چلے ماشاءاللہ میں بڑا نہیں ہوا ابھی صبح تک تقریر کر سکتا ہوں اور ابھی میں نے پہلا گیر لگایا فسٹ ٹاپ تو پانچمہ ہوتا ہے نا یہ جو قرآن کی آیت پڑھی ہے یہ پہلا گیر ہے فسٹ حضرات محترم اور فرمائیے یوسف علیہ السلام دیکھنے والی تھی کافرہ مصری عورتیں درہا غور کرو انہوں نے کہا یہ بشر تو ہے ہی نہیں یہ اللہ کا معزز فرشتہ ہے دیکھنے والی کافرہ عورتیں مصری عورتیں اور حسن کس کا تھا یوسف علیہ السلام کا میری طرف توجہ فرمائیں حسن کس کا ہے یوسف علیہ السلام کا اب میں پوچھتا ہوں حضور کا حسن زیادہ ہے یا یوسف علیہ السلام کا بولیے اونچے آباس سے اور درہا اونچے آباس سے حضور علیہ السلام کا دوستان محترم اب کافرہ عورتیں یوسف کو دیکھ کر کہیں انہازہ اللہ مولکن کریم یہ معزز فرشتہ ہے اور یہاں نام نحاد مسلمان حضور کا کلمہ پر کر کے مصطفیٰ ہمارے جیسا بشر ہے تو پتا چلا ان کافرہ مشرقہ عورتوں سے بھی وہ گیا گزرا ہے جو نبی پاکل سلام کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے اللہ اللہ میں اکمال کہتے ہیں لباس آدمی پہنا جہاں نے آدمی جانا وہ طاہہ بن کے آئے ہیں مضمل بن کے نکلیں وہ طاہہ بن کے آئے ہیں مضمل بن کے نکلیں گے اللہ فرماتا ہے یا ایوہا نبیو اِنَّا ارسلنا کا شاہدہ وَمُبَشِّرَوْا وَنَدِیرَوْا وَدَائِنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ عظمتِ تاجدارِ ختمِ نبوت حضرتِ علامہ حفیظ اللہ شاہ صاحب محرمی سیر میں موضوع سے نہیں اٹنا چاہتا انشاءاللہ ربیو الول نے میں کسی نے یاد کیا تو پھر حضور علیہ السلام کے حسن پر بات کریں گے دوستانِ محترم غور فرمائیے کافرہ عورتیں یوسف کو دیکھ کر کہیں یہ فرشتہ ہے نوری معزل فرشتہ ہے یہ بے ایمان مسلمان کہلا کر بھی کملی والے کو کہتا ہے یہ میرا جیسا بشر ہے تو ان عورتوں سے یہ نام نحاد برا ہوا یا نہ ہوا بولو سارے بولو برا ہوا یا نہ ہوا اب توجہ کیجئے ان عورتوں کے جب ہاتھ کٹے قرآن کہتا ہے کہ جب چاکو چلایا نا نگاہ یوسف کے چہرے پہ ٹک گئی اور ان عورتوں کے ہاتھ کٹ گئے امام احمد رضا کی روح وجد میں آئی آپ فرماتے ہیں اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشت زنا سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سر کٹ آتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب سنو مصری اور تُو نے یوسف کو دیکھا ہاتھ کٹ گئے بلو ہاتھ ہاتھ کٹ گئے کٹ جانا اور کٹانا زمین آسمان کا فرق ہے کٹ جانا اتفاق ہے بل اتفاق ہے کٹ جانا اللہ اکبر یہ کیا ہے اتفاق کی بات ہے نا اور کٹوانا بغیر الاختیار ہے کٹ جانا اس میں اختیار نہیں ہے قدرتی کٹ گئے اور کٹوانے میں اختیار شامل ہے ان عورتوں کے ہاتھ اتفاقا کٹے مگر انہیں درد نہ ہوا درد کیوں نہ ہوا اس لیے کہ جمال یوسف نظروں کے سامنے تھا بولو جمال یوسف نظروں کے سامنے تھا اب میں نے اس جوان کو کہا با سن اگر یوسف سامنے ہو ہاتھ کٹ جائیں درد نہ ہو اگر درد ہوتا تو وہ عورتیں واہ پہلا کرتیں وہ چیخ و پکار کرتیں پتہ چلا انہیں درد نہ ہوا ہاتھ کٹ گئے یوسف کے حسن میں مست ہی یوسف سامنے ہو ہاتھ کٹ جائیں مصری عورتوں کے انہیں درد نہ ہو شہید تو وہ ہوتا ہے جس کی نظروں کے سامنے یوسف کے بنانے والا خدا ہو شہید کی نظروں کے سامنے یوسف اللہ اکبر شہید کی نظروں کے سامنے بولو یوسف کے بنانے والا یوسف کے بنانے والا یوسف کے تیسری بات سنو شہید جب جنت میں جائے گا وہاں کے پھل وہاں کے میوے وہاں شراب تہور شاہد کی نیر دودھ کی نیر یہاں ڈیر شاہ روپے خالص نہیں ملتا پنڈی بھٹیاں کا دودھ ملتان میں مشہور ہے پتہ نہیں موجودہ صورتحال کیا ہے پھر بھی ٹھیک ہے چلیں پھر بھی ٹھیک ہے چلو ہے تو صحیح نا ہم سے تو اچھا ہے وہاں سے حضرات محترم جنت میں میوہ جات نیروں سے دودھ شاہد یہ پینے کے بعد شہیدت کرے گا یا اللہ میں تیری جنت میں رہا مزے لیے پھل کھائے دودھ پیا شاہد سارا کچھ یا اللہ مجھے تیری جنت میں مزہ نہیں آیا اللہ تعالیٰ فرمایا گا شید وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِي اَنفَسَوْكُمْ میں شہید جنت میں کس چیز کی کمی ہے جو تُو خواہش کرے جو تُو طلب کرے میں تمہیں جنت میں وہی عطا کروں جو چاہے جو طلب کرے جو خواہش کرے میں تمہیں وہ عطا کروں جس چیز میں تمہیں مزہ آتا ہے جنت میں کیوں مزہ نہیں آتا شہید عرض کرے گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تیری راہ ہو توجہ تیری راہ ہو دشمن کی تلوار ہو میرا سر ہو اور میں اقتل قتل کیا جاؤں شہید کیا جاؤں سمہ اوہیا پھر تُو مجھے زندہ فرما دے سمہ اقتل میں پھر شہید کیا جاؤں سمہ اوہیا پھر تُو مجھے زندہ کر دے سمہ اقتل تُو شہید تُو زندہ کرتا رہے میں تیرے راستے میں جام شہادت نوش کرتا رہوں یا اللہ اس عمل کے اندر جو مجھے لذت آئی جو مجھے مزایا جو سکون ملا وہ تیری جنت میں بھی نصیب نہیں ہو یہ تو ہر شہید کی شان ہے بولو یہ ہر شہید کی شان ہے امام حسین تو شہیدوں کے بھی سردار ہے بولا حسین شہیدوں کے سردار ہے حسین وہ خوش نصیب ہے جس کا نانا محمد مصطفیٰ ہے حسین وہ خوش نصیب ہے جس کا باپ علی المرتضی ہے حسین وہ خوش نصیب ہے جس کی ماں فاطمت الظہرہ ہے نانا نبیوں کا سردار باپ ولیوں کا سردار ماں جلت کے عورتوں کی سردار حسین خود شہیدوں کے سردار نانا امام الانبیاء باپ امام الولیاء ماں سیدت النساء حسین خود بولو سید شہادہ اللہ نبی قریم نے اعلان کیا حضور فرماتے ہیں اللہ حسین والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور میں حسن حسین جنت کے سردار ہیں میرے نبی نے اعلان کیا حضور فرماتے ہیں حسن حسین جنت کے پھول ہیں مولو حسن حسین جنت کے کئی کئی گھنٹے میرا آقا امام حسین کو چومتا رہتا تھا کئی کئی گھنٹے نبی پاک شہزادہ حسین کو دیکھتے رہتے تھے کئی کئی گھنٹے آمنہ کا لال امام حسین کو سونگتا رہتا تھا اللہ اکبر صحابہ اکرام نے بارگاہ محمدیت میں ارض کیا آقا اولاد کو محبت میں دیکھا بھی جاتا ہے اولاد کو محبت میں جگر چھنڈا کرنے کے لئے چوما بھی جاتا ہے اولاد کو آپ سونگتے ہو حسین کو کیا سونگنا بھی ٹھیک ہے آپ حسین کو سونگتے ہیں کیوں وہ نبی کریم نے فرمایا فرمایا صحابہ میں حسین کو اس لئے سونگتا ہوں کہ مجھے اس کے جسم اطہر سے جنت کی خوشبو آتی ہے میں حسین کو اس لئے ایسی شوکت والا حسین ایسی شان والا حسین حضرات محترم اور فرمائیے امام علی مقام دس محرم الحرام کی رات شہزادہ حسین اللہ میدان کربلا میں خیمے میں موجود ہیں شہزادہ حسین نے دسویں کی رات کو سر بولو سجدے میں رکھا امام حسین نے آخری دنیا پر دعا فرمائی دعا کیا فرمائی یا اللہ یہ امتحان دون ہو جائے نہیں یا اللہ میرے بچے سلامت رہے نہیں اللہ اکبر میری جان بچ جائے نہیں یا اللہ پانی دے دے نہیں دیکھیں حضرت اسماعیل کے لئے پانی ختم ہو گیا تھا تو حضرت حاجرہ نے اللہ سے پانی مانگا صفا مروہ کی صحیح کی دور لگائی میرے رب نے قرآن میں اعلان کیا پروردگار فرماتا ہے اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَائِرِ اللَّهِ صفا مروہ کو میرے رب نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ ولیہ کا قدم آیا پتا چلا جہاں ولیہ ولیہ کا قدم آئے اللہ اس کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے اور میرے رب نے فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَائِ اللَّهِ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نشانیوں کی عزت کرو اللہ کے نشانیوں کی تعظیم کرو وہاں حاجرہ نے پانی مانگا جب اسماعیل کو پیاس لگی ترپ رہا ہے مانگا میرے رب نے حاجرہ کے استفسار پر بولو اسماعیل کے قدموں میں پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جس کا نام ہے زامزم اور وہ چشمہ تقریباً پانچ ہزار سال گزر جانے کے باوجود آج تقبل وہ جاری اور ساری ہے پوری دنیا اس سے سہراب ہو رہی ہے کیا مت تقبل و لوگ وہاں سے پانی پیتے رہیں گے حاجرہ نے پانی مانگا اللہ نے دے دیا حسین پانی مانگتا تو کیا اللہ نہ دیتا غور کیجئے وہ حاجرہ اسماعیل کی والدہ تھی ابراہیم کی گھر والی تھی ایک نبی کی ماں تھی ایک نبی کی بیوی تھی اور یہ مصطفیٰ کا نواسہ ہے خاتون جنت کا بیٹا ہے علی کا لخت جگر ہے حسن مجتبا کا بھائی ہے اگر حسین کہتا یا اللہ پانی دے خدا کی قسم حسین کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ہزاروں چشم پانی کے جاری فرما دیتا مگر امتحان تھا اس امتحان پر ثابت قدم رہنا چاہتے تھے کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتے جب تمہارے اوپر امتحان آ جائے مشکل آ جائے پریشانی آ جائے تو دو کام کیا کرو کون سے فرمایا بِسَّبْرِ وَسَّلَا صبر کرو اور بولو نماز پڑھو ایمان سے بتاؤ امام حسین نے صبر کیا یا نہ کیا اونچے آواز سے بولو امام حسین نے صبر کیا یا نہ کیا نماز پڑھی یا نہ پڑھی حسین نے صبر ایسا کیا ویسا کوئی کر نہیں سکتا امام حسین نے نماز ایسی پڑھی بولو ویسی کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے حسین کا صبر بھی بے مثال ہے اور حسین کی نماز بھی بولو بے مثال ہے امام حسین نے کیسا صبر آگے اللہ کیا فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مسابرین اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں بولو اللہ کس کے ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ سجدے میں سرکھا حسین نے اور دعا کیا کی دعا کرتے ہیں یا اللہ تیرے دین کی خیر ہو یا خدا یا میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے اب تیرے دین کی خیر ہو یا الہی میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے یہ قاسم یہ عطاس بھانجے بھتیجیں تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے اور مسائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں توازو یہ کی کفیوں نے بھلا کے تیرے دین کی امام علی مقام دس محرم کی بات ہے حضرت شکینہ کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں بی بی زینب کے پاس جاتی ہے جا کر پوچھتی ہے پھوپی جان جس خیمے میں جاتی ہوں تیاریاں ہو رہی ہیں کل کا پروگرام بن رہا ہے کل کی باتیں ہو رہی ہیں کل کیا ہونے والا ہے ذرا بتاؤ تو سعی بی بی زینب کے آنکھوں میں آسو آگئے اور بچی کو سینے سے لگا کے زینب نے کہا اوہ دن چڑیا تے تو ویکھ لویں گی چل دے تیر کزانوں تو رویں گی اب بی تائیں میں روسا حسین بھران امام علی مقام کے پاس سکینہ آئی امام حسین نے فرمایا بیٹی رات گزر رہی ہے تھوڑا سا رام کر لے بے آرامی کا وقت بڑا پڑا ہوا ہے امام نے کہا میری بیٹی سوڑا بچی ڈھل رات گئی ہن سوڑا بچڑی میری دھی معصوم سکینہ کربل وچ مہمان ہمیں ہی حاضر پیودہ سینہ امام علی مقام بچی کو تسلی دے رہے تھے اللہ اکبر سامنے حضرت زینب آئی بی بی زینب نے کہا امام حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا قرآن پڑھ رہے ہیں زینب نے کہا بھائی جان میں نے تیرا قرآن مکہ میں بھی سنا میں نے تیرا قرآن مدینے میں بھی سنا راستے میں بھی سنا اپر زہرہ کا جایا جس طرح قرآن تو آج پڑھ رہے ہیں ایسی لذت پہلے کبھی نہیں آئی جو آج تیری زبان سے قرآن سن کر مزایا نازل جنادے گھر قرآن ہویا جبریل آوے دربان بڑھنکے باپ جنادہ ہر میدان یندر لڑ داریا کل ایمان بڑھنکے او مان جنادی جنت خاتون ہووے نانا جائے عرشت مہمان بڑھنکے باپ دین دا لگا ہون فیران لگا کربلا گے مہمان بڑھنکے کربلا گے نگے پان بڑھنکے بھائی ایسا قرآن کبھی نہ سنا امام حسین نے فرمایا عظم استقلال کی کوہ قرآن سابرہ زینب سبر کر میں کل شام کو نیزے پر جب میرا سر چڑھا ہوگا جب میں قرآن کل پڑھوں گا دنیا یاد کرے گی دنیا پر کسی نے قرآن پڑھا تھا میری بہن سبر کر امام عالی مقام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حسین نے دعا کی یا اللہ دے سبر مجھے الہی دے سبر مجھے جو کسی نے نہ ہو پایا دے سبر مجھے جو کسی نے نہ ہو پایا نانا بھی کہے اس نے امت کو بچائے وہ سبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے تیروں پہ تیر کھاؤں اب روپے بل نہ آئے امام عالی مقام قرآن پاک پڑھ رہے ہیں صبح ہونے کے قریب ہے زارہ قلال نے فرمایا فرمایا علی اکبر بیٹا ٹپی پہ کھڑے ہو کر صبح کی اضان پڑھ ایسی اضان پڑھے دنیا یاد کرے کہ کسی نے اضان پڑھی تھی علی اکبر بیٹا اضان پڑھ امام علی اکبر نے صبح کی اضان دیں جو ہم نے اضان پڑھی یہ اضان جو امیر عمر نے بیت اللہ میں دی وہ اضان رب بڑھ کی طرح ہر روز بڑھنے والی اضان نہیں امیر عمر والی اضان اضان پڑھ میں نماز کی مامت کروں گا میں صورت یاسین نماز کے اندر اس اتنا پور تاثیر ہو کر پڑھوں گا دنیا یاد کرے گی کسی نے قرآن پڑھا تھا امام حسین نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر دعا دی پروردگار وہ حلم یطا کر وہ حلم یطا کر جب وہ مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو یا اللہ وہ حلم یطا کر تو حسین ابن علی کو جب وہ مجھ کو ستائیں نہ ستاؤں میں کسی کو ان اللہ ہشترا من المومنینہ انفوساہم و اموالاہم بے انالاہم الجنہ یا قاتلون فی سبیل اللہ اللہ اکبر امام علی مقام قرآن پڑھ رہے ہیں صبح ہوئی اللہ تلوار نکال کے صاف کر رہے ہیں مڑ کر دیکھا تو پیچھے بی بی زینب رو رہی ہے امام حسین نے فرمایا زینب عظم و افتقلال دی کوہ کران زینب سابرا زینب اللہ اکبر دکھ بھری تیری تاستان زینب ہر قدم تازہ امتحان زینب یاد آتا تو ہوگا رہ رہ کے وہ تیرا اکبر جوان زینب جھیل کر تُو نے اتنی سختیاں زینب بن گئی دین کی پاس بان زینب میری دکھی بین کیوں رو رہی ہے دس حکم کر زینب نے کہا بھائی جان پوری زندگی میں ہتھ نہیں پھیلایا پوری زندگی دامن نہیں پھیلایا وے بھائیا بینہ دا دل بڑا نرم ہوندے میں سوال کرنیا زندگی وچ پہلی مرتبہ میں نو خالی ناموڑی بینہ دا دل بڑا نرم ہوندے مرنہ ویر کسے دے شالا تے نہون نمانیاں بینہ اوہ جس بھیان دا ویری نکوئی اس کی دنیا تُو لے زینب کی کہنا چاہتی زینب نے روک کے عرض کی تیوے بھائی جان سب کچھ گوہ رہے پر معصوم اصغر دی حالت بڑی نازک کاؤ سرد جان بھر بھر کے امت نو پلان والے اچھ خود پیاس خاک ہو جا خشک ہو کر مولانا حسن ندا خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا فراتے خاک تجھ پر دیکھتو سوکھی زبانیں اہلِ بیت اور بے اجازت جل کے گھر جبرائی لاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت جارہِ جکمی جارہِ رسالر جارہِ تحقیم جارہِ حیدی حسینیت زندہ بات امام حسین نے فرمایا ہے میری بہن حکم کر بی بی زیادب نے کیا بھائی جان اسگردی حالت بڑی نازوں کے انو چک کے لے جا وی ہزار یزیدی فوج دے اندر کوئی تے محبِ اہلِ بیت ہوئے گا جڑا میرے بچے واسطے دو چار گھوٹ پانی دے دے گا ماسوم اسگردی جان بچ جائے گی امام حسین نے فرمایا زینب انجام میری نظران دے سامنے پانی نہیں ملے گا زینب نے کیا بھائی جان اطبع میں حجت ہو جائے گا کل نو نانے پاک نو اے تے نہیں کہنگے کہ پانی منگیا نہیں سی امامِ آلی مقام نے فرمایا ہے بین اسگرد نو کپڑے چلپیٹ کے لیا حضرت بی بی زینب کپڑے چلپیٹ کے محسوم علی اسگرد ہتھاں تے امام حسین چکے جارن اور کس طرح لے کے جارن شبحان اللہ اسگر تھا ایسے سبت پیمبر کی گود میں قرآن ہو جیسے قرآن لیے ہوئے قرآن ہو جیسے قرآن لیے ہوئے امامِ آلی مقام لشکردے شامنے گئے ابنِ زیاد نے کیا شمر حسین معافی منگن آ رہے قرآنِ کریم لے کے آ رہے حتہ ہوتے حسین معافی منگے معافی نہیں دینی جب تک بیت عمادہ نہ ہوئے اللہ دشمن نے کیا حسین معافی منگن آیا قرآن لے کے آیا امامِ حسین نے فرمایا ایک قرآن نہیں ایک قرآن دی تفسیر میرا علیہ سے گئے یہ میرا محپارہ اسگر ہے معافی منگن آیا زہرہ دلال نے کیا حسین یزیدیوں تو انہوں نہیں پتا حسین نہ جھکن والا حسین نہ بکن والا ایک کٹ سکتا ہے پر معافی نہیں منگن موین الملت و الدین شاہ است حسین بادشاہ حسد حسین دین است حسین دین پناہ حسد حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسد حسین فرمائے حسین نہ بکنے والا نہ جھکنے والا امام حسین کیا ظالم ہو دو چار گھونٹ پانی دے 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 ہو میرے معصوم دی جان بچ جائے گی کاؤسر دے والی و مختار جنت دے مالک و مختار جنت دے سردار آج پانی دے سوال کر رہے ہیں امتحان نہیں تے ہور کی ہے حضراتِ مخترم پانی دے دے ہو میرے بچے دی جان بچ جائے کاؤسر دے جان پلا مانگا وادہ حسین نہیں ہے جزیدی نہیں ہے دشمن نے پانی نہ دیتا حرملِ بے ایمان نے تیر ماریا امامِ علی اسغر دے گلے نچیر کے امامِ حسین دے بازو نچید کے تیر دور نکل گیا خون دا فبارہ نکلیا یارو تیر چھڑا بے پیر دے ہتھوں ونگل محصوم دے جمعا ترے باری چھوٹے بال دے مو نکلیا حوانی اممہ اممہ امامِ علی مقام نے چلوے ٹھون لیا آسمان مل اچھال کے کیا اے حوصلہِ اہلِ رضا تُو بھی دیکھ لے اوہ بے نیاز خونِ وفا تُو بھی دیکھ لے اللہ اکبر یا اللہ اے تے میرے ایک اسغرے ہزار علی اسغر ہووے ایک ایک کر کے قربان کردہ چلا جانگا مالکہ اگر تُو اے نیرازی ہے زہرہ دلال بھی اے نیرازی ہے امامِ حسین علی اسکر نو کپڑے ٹلپیٹ کے واپس آئے اللہ حضرتِ زہنب مواد دتی زہنب اسغر آ گیا ہے سکینہ تیرا بھائی آ گیا شہربانوں میں رباب دور کے آؤ حضرتِ زہنب نے آکے ویکھیا کیا بھائی جانے سو گیا ہے اللہ اسغر شہید ہو چکا سی جسم ٹھنڈا ہو گیا کیا سو گیا ہے امامِ حسین نے فرمایا ہاں سو گیا ہے بی بی زینب نے پُچھے آپ پانی مل گیا کہ ہاں مل گیا کینے دیتا امامِ حسین نے فرمایا بہین زینب نانِ محمد جربی نے کاؤ سردہ جام اللہ حضرتِ سکینہ نے گود ویچ لیا تے سکینہ نے جسولِ معصوم علی اسغر دے گلے چو خوندہ فوارا نکلدہ ویکھیا تے بہین سینے نال تک کے لاش بھرا دیا اللہ تک کے لاش ویرا دی یارو تڑپ گئی ہم شیرہ اکت گل یا خیری کر جا پھین لٹی گئی ویرہ اللہ اکت گل یا خیری کر جا پھین لٹی گئی ویرہ 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 جو در تسلی دے رہے ہیں ادھر بولو مٹی ہٹا کے حضرت امامِ علی اسغر نوک قبر دے سپرد فرما رہے ہیں تے امامِ حسین ساڑھے فوت کیووے کوئی مئیت نوک کندہ دین والا کوئی قبر کھو دن والا کوئی تسلیہ دین والا حسین بولو آپے یہ تسلیہیں بھی خود دیندہ ہے قبر بھی خود کھو رہے ہیں اللہ اکبر قبر کھو رہے تھے علی اسکرنو اندر دفن کر کے تھے امام حسین اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اس وقت کلے جاکہ کسے حال بتاؤں اس وقت کلے جاکہ کسے حال بتاؤں اے چاند تجھے کس طرح خاک میں چھپا ہاتھوں سے میرے خاک گرائی نہیں جاتی سورت تیری مٹی میں ملائی نہیں جات یہ کہتے ہی پھر گردہ نے تسلیم جھکائی یہ کہتے ہی پھر گردہ نے تسلیم جھکائی پھر چاند سی تصویر وہ مٹی میں چھپائی امامِ عالی مقام ازان پڑی قبر اٹھتے چھنکا بستے پانی کوئی نہیں زہرہ دلال نے بولو اتھرو بھا کے آسو بھا کے سردی قبر تے چھنکا فرمایا چھنکا کر کے امامِ حسین نے کیا فرمایا ڈر ڈر کے نہ رونا یلی اصغر آتا ہوں آرام سے سونا یلی اصغر آتا ہوں آرام سے سونا یلی اصغر امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے علی اصغر نے قبر دے سپور کر کے بی بیہ نو سبر دی تلقین کر کے میں آنوی چوتلوار نکالی صاحب فرما رہے ہیں تو امامِ حسین نے ویکھیا شہدادہ علی اکبر ساتھ نال کھڑا ہے امامِ حسین نے فرمایا بیٹا خریت ہے علی اکبر نے کیا اببا جان اجازت ہے دشمن بولا رہے ہیں آواز دے رہے ہیں حالم مبارزن حالم مبارزن میں جاما امامِ حسین نے فرمایا اکبر بیٹا تو شبیحِ مصطفیہ تو شبیحِ مصطفیہ میں تیری لاش مٹی وچ رلدی نہیں ویکھ سکتا تو شبیحِ مصطفیہ میرا مہ پارا اگر تو چلا جائیں گا تے بی بیانو کون واپس رہ کے جائے گا امامِ حسین نے فرمایا بی بیان علی اکبر نے کیا زور زین العابدین موجود ہے اللہ اکبر امامِ حسین نے فرمایا تُو اپنی ماں کو لو اجازت لئیے حضرت علی اکبر نے کیا حضور میں لے لئیے ففی کو لو اجازت لئیے فرمایا نہیں امامِ حسین نے فرمایا بیٹا ماں تیری ٹھیک ہے زینب تیری ماں نہیں مگر تیری پرورش تیری پھپی زینب نے کی تھی ہے تے نو پالیا ہونے ہے تُو پہلے جا زینب پھل پوچھ گیا پھر میں اجازت دے دیاں گا بی بی زینب پھل گیا تے بی بی زینب دیاہ نکل گئی زینب نے کیا اکبرہ اونو محمد ہی جوڑی دے بیٹھیا اکبرہ بات چلا گیا اونو محمد چلا گیا اسغت چلا گیا تُو نا جا میرا پتر تے نو میں پالیا ہے حضرت امام علی اکبر نے با مشکل اجازت لئی کہ اپتر جا ماں کو لو اجازت لئے اجازت لئے کے امام حسین دی بار گاہ کہ امام علی اکبر پھر حاضر ہوئے اببا جان میں اجازت لئے امی کو لو لے لئی لئی پھپی کو لو اجازت لئی لئی امام حسین نے کہا بیٹا میرا دل نہیں مندہ کہ میں تنی اجازت دے ماں اببا جی تُو سی اگر اجازت نہیں دے ہوگے تے دش لوکی کیا کھے گی کہ بڑھا باپ میدان میں گیا تے جوان پتر جرائے وہ بیٹھا ہے رامنال دنیا کیا کھے گی امام حسین نے کمر بستہ رسول عطا فرمایا اللہ ذلفقار حیدر کردار ہاتھ وچ پکڑائی شہزادہ حسین نے امام علی اکبر نے دھوڑے اتن سوار فرمایا شہزادہ میدان میں جان لگا کھلو گیا آواز دیتی ہے کوئی مقابل چانوالا حال میں مبارز ہے کوئی میدان میں چانوالا ابن سعید نے کیا شمر یہ نوجوان کون ہے بڑا بہادر لگ دے شمر نے کیا تینوں نہیں پتا یہ حسین دا او پترے جرشکل مصطفی اللہ اکبر امام علی اکبر نے کیا یدیدی کتے تمہیں کیا معلوم میں کون ہوں میں خود بتاتا ہوں اپنی تعریف اور شان اللہ علی اکبر نے کہا سن دولت دی تقسیم ہوئی گھر سے ہمارے شاہوں کو ملا تاجِ نگی گھر سے ہمارے اور در ترہا جبریل اعبی گھر سے ہمارے ایک چند قدم کھل دے بری گھر سے ہمارے محمد کے نوا سے ہیں محمد کے نوا سے کسی عام بندے کے نہیں کسی عام شخصیت کے موچے واسے کس کے نوا سے ہیں موچے واسے کس کے نوا سے ہیں آو میدان میں ہے کوئی جورت نہیں ہو رہی امام علی اکبر نے کہا محمد کے نوا سے ہیں ہے وطن دور ہمارا محمد کے نوا سے ہیں ہے وطن دور ہمارا آدم سے جو پہلے تھا وہ تھا نور ہمارا اللہ امام علی اکبر مد مقابل کوئی نہیں آ رہا علی اکبر نے کہا میں خود جانا کس شان و شوقت علی اکبر میدان میں گیا کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے رن ایک طرف چر سے کانپ رہا شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو رسطن کا بدن زیر کفن کانپ رہا امام علی اکبر شہید ہو گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ امام حسین نے بی بیہ نو تسلی تشفیح حضرت زینب دے سر تیات رکھیا سکینہ نو پیار فرمایا کہ بس میں کلہ رہ گیا جان لگا امام زین العابدین نو آواز دیتی فرمایا بیٹا زین العابدین درہ میرے کولا نان پاک دی آخری حدیث سن لے حضرت امام زین العابدین نے کہ ابا جان میں بیمار ہوا چل نہیں سکتا چلا جاندہ نہیں امام حسین نے فرمایا بیٹا لٹھی دا سہارہ لے کے آجا امام زین العابدین لٹھی دا سہارہ لے کے آئے امام حسین نے فرمایا بی بیو آخری حدیث پاس زین العابدین نے وسیعت فرمائی فرمایا بیٹا آئے ہے جس کام کو وہ کام نہ بگڑے اور جاں چلی جائے مگر اسلام نہ بگڑے بیٹا جان دینی پہ جائے دے دیں پر اسلام دے چٹی چادر اُتے داغ نہ لگن دیں حضرات محترم امام حسین نے بی بی اے نو کٹھا فرمایا فرمایا نان پاک دی میرے کل آخری حدیث سن لو ہو سکتا ہے پھر موقع ملے یا نہ ملے بھائی جان سناؤ امام حسین نے حدیث سنائی فرمایا منظرہ بل خدودہ وشک الجیوبہ ودہ بے دعوال جاہلیت فلئیسہ مننا فرمایا نان پاک دی فرمانے جڑا ماتم کرے کپڑے پھاڑے موتے تماشے مارے جاہلیت دے کل میں بولے حضور دا فرمان فلئیسہ مننا وہ میری امت بھی چوچے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم نے کیا یا ایوہ اللہ دین آمنو استعینو بسبر و سلام آزمائش تے وقت دو کم کرو سبر کرو اور نماز پڑھو امام علی مقام خود تیاری فرما کے گھوڑے اتے سواری دائرادہ فرما رہے ہیں درہا غور کرو رکاب پکڑی لگام ہتھوے چلئی تو امام حسین اکھیں سر جے خبے نظر فرمائی فرمائے مالک تو کیسا بینیاز عباس دیواری آئی لگام پکڑن والا موجود عون محمد دیواری آئی رکاب تھامن والا موجود علی اکبر دیواری آئی زین سنبالن والا موجود مالک حسین دیواری آئی نہ کوئی لگام پکڑن والا نہ کوئی زین سنبالن والا نہ کوئی رکاب تھامن والا نبی پاکل جدو میراج ہوئی اللہ جبریل رکاب تھمایا علی پاک جدوالخیبر چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا اوہ باگا پکڑن والا اوہ جدوار حسیندہ آیا اوہ کلی زینبے کلی زینبے سے میں جو نکلی اس پرکا موتے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا لیوے چڑھیا مری دیا جایا امام حسیندہ دل اللہ تعالی گھوڑے تو سواری فرما رہے ہیں ہر کوئی وپار کریں دا تے شاہ بھی وپار نگیا ستوی تو لے کے دسوی شام توڑی شاہ مالو جیندہ ریا اوہ دسوی شام حساب جاں کیتا ایک قرآن منافع پی امام حسین نے گھوڑے تو سواری فرمان لگے تے بی بی زینب نے آواز لگائی بی رائک میں انٹھہر جا امام حسین نے کیا میری پیاری بہن کی کہنا چاہتی ہے حضرت زینب نے صندوق کھول کے ایک دستار کٹی حیث پرانی جہیں سہی تے زینب نے کیا بھائی نانے جان نے اے میں نو دستار عطا فرمائی سا اور اے اوہ دستار جڑی حضور عرش دی میرا میراج والی رات عرش دے پہنتے گئے سی تے نانا جان نے وسیعت فرمائی جدو تیرا بھائی حسین کربلا دی میراج دے جائے اوہ دا نانا جڑے عرش دی میراج دے دستار پہن کے گیا اے جس میں کربلا دی میراج دے جائے اے دستار زینب اپنے ہتھا نال اپنے ویر دے سر پہن بی بی زینب نے دستار بھائی جان دستار بندی ہے امام حسین نے سر مبارک تھے لے فرمایا بی بی زینب دستار بندنی شروع کی تی میرا پیر گولڑے والا پیر نصیر الدین نصیر اوہ دی روب جد بچائی منظر کشی فرمائی فرمایا سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار سر پہ زینب نے جو سر چوم کے باندھی دستار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار صدقے ہونے کو مدینے سے چلی باد بہار اور یہ عدا دیکھ کہ مصطفیٰ نے چومے رخصار اور شور اٹھا کے گلے ہائے 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 شور اٹھا کے گلے باغے بطول آتا ہے ارے مرحبا دینِ شہادت کا رسول آتا ہے ارے مرحبا دینِ شہادت کا رسول آتا ہے ارے مرحبا دینِ شہادت کا رسول ایک تو یہ بات انسان تھا پیاسا تھا حسین اور امتہا یہ کہ محمد کا نواز اور سینہ تانے ہوئے لو ابنِ علی آتا ہے سینہ تانے ہوئے لو ابنِ علی آتا ہے کربلا والو سمبل جاؤ ولی آتا ہے کربلا والو سمبل جاؤ اللہ امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دستار بندی ہو گئی سرکار نے گھوڑے تو سواری فرمائی سجے خبے اگے پیچھے نظر فرمائی سارے خون دے پیاس یزیدی فوجی موجود کوئی اپنا کوئی نہیں لغام پکرن والا نہیں زین سنبھالن والا نہیں رکاب تھامن والا تسلی تشفی دین والا چدری صاحب نہیں حضراتِ مخترم امامِ حسین رکابت پہ رکھے گھوڑے دی لغام پکر گھوڑیا چل میرے پیچھے میدان خالی ہے میں آخری مدینہ دا مسافران تیری بڑی آفرین ہے تو بڑیاں تکلیفہ برداشت کی تھی تیرا جسم پورا دا پورا چلنی ہو چکا ہے تیران دی بارش مال گھوڑیاں تیری آفرین ہیں پر یقین کرو میرے بعد پیچھے میدان خالی ہے کوئی آن والا نہیں امامِ حالی مقام نے لغام پکڑی تو ایڑ لگائی در غور فرماؤ ایڑ لگائی لگام پکڑی گھوڑیاں چل پر گھوڑا بولو چلدہ نہیں میرے والا بکھو یار گھوڑا چلدہ نہیں گھوڑا چلدہ نہیں امامِ حسین نے گھوڑیاں پرچہ خراب نہ کر بے وفائی نہ کر میں آخریاں سارا کمبہ دے بیٹھا میری واریہی تو چلدہ نہیں گھوڑے نے زبانِ حال نلکیا میرے آقا میری وفاتِ شک نہ کرنا مہتِ غلامہ میری وفاتِ شک نہیں کرنا پھر چلدہ کیوں نہیں گھوڑے نے اپنی زبانِ حال نلکیا وزارہ دلال ناراض نہ ہو درہا ہیٹھا جھاتی مار کی پیا ہندائی امامِ عالی مقام نے ہیٹھا نظر فرمائی کیا نظر آیا کوڑے دیاں اگلیاں تمہاں لگتاں دے کول کھلوتی معصوم سکینہ روڑ اببا جی یتیم کر کے جا رہے ہو جاؤ گے جان نہیں دیا گی اببا کے نوں کہکے پکارا گی اببا جی ایک وڑا پڑا پے وفائے ابباس گیا واپس نہ آیا اکبر گیا واپس نہ آیا اونو محمد گئے واپس نہ آئے اکبر گیا نہ آیا اببا جی جاؤ گے واپس نہیں آو گے امامِ عالی مقام دیکھیں چاہ سوائے حضراتِ مخترم زہرہ دلال گھوڑے تو تھلے آیا سکینہ نوٹھا کے سینے نال لائے سینے نال لگا کے امامِ حسین نے بیوی زینب کو آواز لگائی عظم و استقلال بھی پیک کر زینب ذرا ایک واری میرے کولا یہ زینب نوزلہ اٹھا انو چھپ کرا انو تسلی دے حضرتِ بیوی زینب نے چھ سال کی سکینہ نو اپنے حد تا اٹھایا تے غشی تاری ہو گئی حضرتِ سکینہ اٹھے نیم پہ ہوشی غشی دالم تے ہتھاں تن تھلے جڑے لٹک گئی تے حضرتِ زینب نے آواز لگائی وے بھائی غازی عباس بھائیا دریا پہ دوڑ جانا مشکیزہ یہ اٹھا کر پانی تو جلد لان بھائی عباس غازی عباس بھائیا دریا پہ دوڑ جانا مشکیزہ یہ اٹھا کر پانی تو جلد لان پیاسی میری سکینہ دنیا سے جا رہی ہے پیاسوں کی خیمگا سے آواز آ رہی ہے غازی کی درگے ہو زینب بلا رہی ہے سخیوں کا گھرانا ہے سارا کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دیا سب کچھ دے دیا حسین کے بابا حسین جب میدان میں گئے اللہ اکبر لڑائی جاری ہے دوپیر ڈھل چکے ہیں امام حسین نے نظر اٹھائی آسمان دن والا ایک امتیان ختم نہ ہویا نماز یا زہر دا وقت آگیا دشمنوں کیا بھائی جنگ بندی کرو نماز پڑھ لیئے انہ کیا نہیں ایسی جنگ نہیں بن نماز نہیں پڑھنی جنگ کرنی امام حسین نے ادھر تار ملائی یا اللہ نماز پڑھا یا جنگ کرنی آواز آئی حسین تیرے باب علی نے تی کوفے دی مسجد میں نماز دی آلت وی تی سجد دی آلت وی جان بھتی سی شہادت در درجہ پاتا سی نماز پڑھا امام حسین نے کہا یا اللہ نماز پڑھا کہ ہاں نماز پڑھا مو کابیول کرنی دشمنوں کندوں دیئے مجاہد بہادروں ہوندے جنہ دشمنوں کندوں بکھا دشمنوں سامنے سینہ تان کے جائے یا اللہ میں دشمن کابیول مو کنا تی دشمنوں کندوں دیئے تی جے میں دشمن والمو کنا تی کابیول کندوں دیئے یا اللہ میری رہنمائی فرما میں کی کرا اللہ نے فرمایا حسین پریشانی دی گل ہی کوئی نہیں اللہ یا اللہ گلت ہے کابیول مو کنا دشمنوں کند دشمنوں کندوں دیئے کابیول کندوں آواز آئی میرے نبی دیا سونے نواز حسین نواز آئی تُو نیت کر جو میں تیری مردی آوے نیت کرنا تیرا کم میں کابیول کھوک کے تیری نظر آن دے سامنے رکھنا تیرے خدا تک تُو نیت کر امام حسین نے کہ یا اللہ چلو ٹھیک ہے نماز بست سے وزو چاہید ہے بھرو نماز بست علامہ شاہد نماز بست سے وزو چاہید ہے وزو بست پانی چاہید ہے نماز بست وزو چاہید ہے وزو بست پانی چاہید ہے یا اللہ پانی تے ہے کوئی نہیں ان میں کی کرا نماز کس طرح پڑا آواز آئی زہر رضی اللہ فتیممو سیدن پاک مٹیو تے تیمم کر یا اللہ یہ میں نوی پتا ہے مصطفیٰ دین داخل محافظہ آئی ہائی ایت میں نوی ہوں دیئے مگر اے دس تیرا حکم ہے فتیممو سیدن پاک مٹیو تے تیمم کرنا اس حجی خب بے پورا میدان تے خون نر بھرے پر ہے کہ میں تیمم کٹھے کرا اب آزائی زہرہ بے اللہ آج خون نالی تیمم کرنا اللہ اکبر شہزادہ حسین امام علی مقام نے دوستو میدان کربلا ویٹ بھی بولو نماز نماز پوری تقریر میں ایک دفعہ تو انہوں نہیں آکھا کہ صبحان اللہ کا وہ اور نہ میری آپ دسوں میں ایک دفعہ آکھے تو انہوں صبحان اللہ کا وہ بولو اچھے آواز کہ میرے تو پہلے وٹ کٹ چھڑے صبحان اللہ موچو لفظ تھوڑا نکل دائے صبحان اللہ پہلے آتا الحمدللہ رب العالمین کہو صبحان اللہ والاقبت علی المتبقی کہو صبحان اللہ الصلاة والسلام علی رسول کریم کہو صبحان اللہ خطبہ مسنونہ پڑھا جا رہی ہے خطیب صاحب صبحان اللہ گسے پڑھا گس 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 حد ہوگی یہ مسنونہ خطبہ دے دوران صبحان اللہ قیامت آگئی ایسا برا دور آگئی ہے کہ خطیب نوے بھی تمیز نہیں کہ میں خطبہ مسنونہ پڑھ رہا الحمدللہ رب العالمین اچیا کو صبحان والاقبت علی المتقیم اچیا کو صبحان السلاة والسلام علی رسول کریم افضل الانبیاء والمرسلین کہو صبحان اے حالات میں دیڑ گھنٹا ہوگے ایک دفعہ نہیں آکیا صبحان اللہ صبحان اللہ دراصل بندہ موچوں لفظ ایسا کٹے کہ بندے دی چوٹ لگے دل نوے خود کوئے صبحان بھئی کسے نوے مزہ آئے گا تو صبحان اللہ کوئے گا اوہ کادی تقریر ہے آپ پہ ہی تقریر گئے تو آپ پہ یا خو جی کہو صبحان اللہ میری تقریر بڑی اچھی تقریر ہے بھئی تیری کہو صبحان مولا علی دے دروازے اٹھتے آخری گل کردن ڈیڑھ گھنٹوں گئے حضرات مخترم کسے نے آکے دروازہ بجایا میں ایت پڑی ہو دی مختصر جی ترجمہ عرض کر دیا ورنہ علامہ صاحب پریشان کر رہا حضرات مخترم مولا کائنات دے دروازے اٹھتے کسے نے آکے دستک دیتا مولا علی نے فرمایا شہدادے یا دروازے اٹھتے پتا کر کیا کون آیا امام حسن حسین دروازے اٹھتے گئے بڑی پیاری بات سنو گئے امام تازہ دروازے اٹھتے گئے شہدادے نے کہا دروازہ بجان والا کون آوازہ شہدادے دروازہ کھولو دروازہ کون نے انہیں کیا شہدادے آنا مسکین آنا مسکین میں مسکین واپس آیا مولا علی اببا جی مسکین آیا مولا کائنات نے فرمایا بیٹا پوچھ کیا مسکین کیوں آئے شہدادے نے جا کے پوچھ مسکین کیوں آیا انہیں کہ شہدادے میں پکھا تے پیاسا پکھ لگیے میں روٹیا مگن آیا روٹیا دا سوال پر ایک نہیں دو نہیں تے نہیں چار نہیں روٹیا چاہی دیا نے پانچ کتنی روٹیا پانچ چاہی دیا شہدادہ واپس آیا باجان پانچ روٹیا منگ دیا مسکین کہندہ بڑی پوکھ لگی ہے اللہ اکبر پیر علی نے فرمایا بیٹا ذرا پہلے جا ماں کو پوچھ پوزیشن پتا گھر گھر دی پوزیشن کیے کتنیا روٹیاں گھر بیٹ پکیا نے ماں کو جا کے پوچھے گھر بیٹا روٹیاں کتنیا پکیا نے خاتون جنت نے کیا بیٹا روٹیاں پکیا نے اتفاق نل پانچ تے کھان والے بھی پانچ تے پنج دے پنج روزے نال انہ پنج نالی روزہ رکھ رہے ہیں تے انہ پنج نالی بولو افتار مولا لی دی بار گائچ اب بجان پانج پکیا نے پانج کھان والے حسن حسین فاطمہ مولا لی فاطمہ سغرا اللہ وقت پانج کھان والے روزے دار نے کھول نا نال رکھ نا نال مولا لی نے فرما بیٹا جاؤ دوستان مخترم پانج روٹیاں جا کے دروازہ کھولیا مسکین لی جھولی وچ پاک دن آ گیا دوسرا پھر کسے نے دروازہ بجایا شہزاد جا پتا کر گیا امام حسین دروازے تے گئے پوچھ دروازہ بجان والا کون حواز آنا یتیم قلو آنا میں یتیم آ یتیم کی میں آیا شہزاد پکھ لگئے روٹیاں منگڑا آیا ایک نہیں دو نہیں پنیان سوال امام جیج روٹیاں کتنیاں پکین ہیں کل مسکین آیا یتیم آیا بی بی فاطمہ پاک نے کیا بیٹا قدرتی گلے روٹیاں آج بھی پانچ اللہ کیوں خیریت ہے ماں نے پوچھا خیریت ہے کیا جان بار یتیم آیا خیریت خاتون خاتون جنت بیٹا بیٹا دن آگیا تیسرا پھر کس نے آکے دروازہ بجایا شہزادے نے جا کے پوچھیا دروازہ بجان والا کاؤ نے بیٹا بیٹا مردین آیا آج اسیر آیا آج اسیر آیا ہے پرسو اب باجی دے حکم ہوتے کل توڑی مردین آل آج شاہ دادا حسین اپنی مردین آل پانچ دیاں پانچ روٹیاں سیر دی جھولی وے چپان لے چلے اللہ اکبر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی دے اندر مزے لیلہ کے لکھ دن کہ تیسرے دن دروازہ کھول کے امام حسین نے جس وے لے روٹیاں اسیر دی جھولی وے چپانیاں غور کر اسیر صرف دیڑ مند دے دے دو گڑی تو بیک دیڑ مند دے دو میں عید صبر دی پڑی ہے مشکل تو بہلے صبر یہ بھی مشکل یہ چاول ٹھنڈے ہو رہے ہیں سب اردہ حکم قرآن پاک بچ صرف ڈیڑ مند حضرات محترم بیٹا صرف ڈیڑ مند دے مولت گڑی بیک لے ارنا نہ رکھے نا جو گرہ غور کرو ادھر پنجا روٹیاں دے گا لو رہی ہیں دے تھال تو تھال آ رہے ہیں کمی کوئی نہیں لنگر حسینی وے چھ اسیر دی جھولی وے چھ پانچ روٹیاں اسیر نے جس وے لے جھولی پھلائی تو امام حسین نے روٹیاں رکھی ہیں امام حسین نے ویکھیا حضرت شاہ عبدالعزیز موعدے سے دیلوی تفسیر عزیزی اج فرمان کہ ویکھیا روٹیاں کل والیاں پانچ بھی موجود نہیں تھے پرسوں والیاں ہی موجود اللہ امام حسین نے فرمایا کل بھی تو سی انہیں کیا نہیں پرسوں مسکین بھی تو سی انہیں کیا نہیں انہیں کیا چھچلو اے دس روٹیاں دے سوال کیتا ہے پر پانچ پرسوں والیاں کل والیاں آج نال ہو گئی ہیں پندرہ روٹیاں مگیاں پھیدہ سے کھا دیاں کیوں نہیں اللہ یہ دیکھ کی وجہ ہے وہ نے کیا قبلانا میں مسکینہ نہ میں یتیمہ نہ میں حسیرہ میں جبرائیلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل آج میرے حبیب دے دروازے اٹھے جاؤ قرآن کریم دی اے تم مبارک لے کے جا وَا يُتِمُوا نَتَّامَا عَلَىٰ حُبَّهِ مِسْكِينَ وَا يَتِيمَ وَا أَسِیرَ اِنَّمَا نُتِمُكُم لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُم جَزَاءً وَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُونَ وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ